پی پر آپ کا سواغت ہے میں ہوں سمینہ وانی جی سمبندی سنسٹ کی ستھائی سمیتی نے سیمنٹ کی بڑھتی قیمتوں پر لگام کسنے کی سفارش کی ہے پیش ایسی پر ہمارا خاص کارکرم جنت انتر آپ کے دوار سیمنٹ ادیو کے کامکاج کا جائزہ لینے کے بعد سمیتی نے اسے سرکاری نیانترن ملانے کی سفارش کی ہے ساتھ ہی اپنی جانچ میں سمیتی نے یہ بھی پایا کہ منافع خوری کے کارن سیمنٹ کے بھاؤ بازار میں اوچھے ہیں سڑک ہو یا پل، مکان ہو دکان، فیکٹری ہو یا کھیل کا میدان نرمان شیطر کا آدھار ہے سیمنٹ سرکار سے لے کر عام آدمی کی ضرورت ہے سیمنٹ لیکن سیمنٹ کی اونچی قیمتوں نے عام آدمی کے ساتھ ساتھ سرکار اور سنسد کو بھی چنتد کر دیا ہے سیمنٹ کی قیمتوں کو لے کر شانتہ کمار کی ادھیاکشتہ والی بانیج منترالے کی سنسدیے سمیتی نے جب لاغت اور ٹیکس جوڑ کر فیر پرائس اور ریٹیل پرائس کی تلنا کی تو پایا کہ کمپنیوں کی منافع خوری کے کارن دیش میں سیمنٹ کی قیمت اوسطن 52 روپے پرتی بوری سے بھی زیادہ ہے اتنا ہی نہیں بھارت میں سیمنٹ کی قیمت دنیا بھر میں جاپان کے بعد سب سے زیادہ ہے اور اسی دیشوں کے مقابلے بھی دیش میں سیمنٹ کی قیمتیں کافی زیادہ ہیں چین میں جہاں ایک بوری سیمنٹ کی قیمت 140 روپے تو پاکستان میں اس کی قیمت 180 روپے تک وہیں بھارت میں آج سیمنٹ کی قیمت 260 روپے سے بھی زیادہ ہے سمیتی کی سفارش ہے کہ سیمنٹ کی قیمتوں کو نیانترت کرنے کے لیے ایک سمبیدھانک ریگلیٹری باڈی بنانی چاہیے سٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے یہ ایشیو آیا ہم لوگوں نے سیمنٹ انڈسٹری کو بھی سنا اور بیلڈرز اسوسییشن کو بھی سنا سب کو سنا اور اس کے بعد کمیٹی یونینیمسی اس کنکلوزن پر آئی کی سیمنٹ کے اندر میں کتلائیجیشن کی سمرشہ ہے اور سرکار کو اس کو جو ہے دیکھنا چاہیے نوشتے ہیں ہم لوگوز سے ایک بھی سیمنٹی چاہیے ویڈرز میں بھی سنا سمیتی نے اپنی جانچ میں پایا ہے کہ سیمنٹ بازار کے ساتھ فیسدی کاروبار پر ساتھ بڑی کمپنیوں کا قبضہ ہے آنکڑوں کے مطابق ACC Limited کی بازار میں حصے داری لگ بھگ پونے گیارہ پرتیشت ہے گراسیم انڈسٹریز ساڑھے نو پرتیشت امبوجہ سیمنٹ لگ بھگ ساڑھے نو پرتیشت الٹرہ ٹیک سیمنٹ ساڑھے آٹھ پرتیشت سے زیادہ انڈیا سیمنٹ پانچ پرتیشت سے زیادہ جے پی گروپ لگ بھگ پانچ پرتیشت شری سیمنٹ پونے پانچ پرتیشت ہے سمیتی کو Builders Association of India نے یہ بھی جانکاری دی کہ یہ بڑی کمپنیاں ہی سیمنٹ بازار کو نیانترت کر قیمت تیہ کرتی ہیں سمیتی نے سفارش کی ہے کہ سرکار سیمنٹ ادیوگ میں کارٹلائزیشن کی سوتانتر جانچ کرائے اس کے علاوہ سرکار Competition Commission of India یعنی CCI کو کانونی روپ سے اور مضبوط کرے تاکہ وہ خود کاروائی کر سیمنٹ کاروبار میں جاری گورک دھندے کو روک سکے لوگوں کو بھی کم دام کے اندر اور ان کے جتنی ڈیمانڈ اتنی چیز مل جائے اور ریشن گروہ کرے یہ ہمارا اس کے پیچھے مقصد ہے پر انتو وہ اگر ہم اس میں سے نہیں ملا پا رہے تو ہمیں کھیں واپس ریثنگ کر کے تھوڑا بہت کانٹرول لانا پڑا تو لانا چاہیے اس ویچاروں کی کمیٹی ہے اندرہ پڑیسی ہے یہاں کی جو کپسٹی انیوٹلائز کپسٹی ہے وہ سرکار کو دیکھنی چاہیے کیا انہوں نے کٹلائیزیشن کے تہت اس کپسٹی کا یوٹلائیزیشن نہیں کیا ہے یا ان کی کوئی رو میٹیریل کی سمشیہ ہے کوئی انفرسیکچر کی سمشیہ ہے اور اس چیز کو دیکھ کے اگر انہوں نے کٹلائیزیشن کے تہت کی کام کیا ہے تو ان کی کپسٹی کو ڈیڈیکٹ کر دینا چاہیے ان کا جو الوکیشن ہے رو میٹیریل سورسنگ کا وہ بند کر دینا چاہیے ممکن ہے کہ سیمنٹ کی قیمتوں کو نیمترت کرنے کے سفارش سیمنٹ کمپنی اور اُدھیوک جگت کو ناغوار گزرے لیکن عام آدمی کے سپنے کے گھر کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ آسمان چھوٹی قیمتیں کم ہوں سیمنٹ بنانے والوں کا کہنا ہے کہ راجیوں میں لگ بگ 20 الگ الگ طریقے کے ٹیکسز اور لویز ہیں اور ایسے میں سیمنٹ کے داموں پر کابو کر پانا تب تک ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ ان ٹیکسز اور لویز کو ایک سمان نہیں کیا جاتا اور اس مدے پر ہمارے صحیح ہوگی امرتان شورائے نے وانی جس سمبندی سنسط کی ستھائی سمیتی کے ادھاکش شانتہ کمار سے بات چیت کی اور یہ جاننا چاہا کہ اس مدے پر سمیتی کی سفارشیں کیا رہی ہیں آپ کی کمیتی نے کیا کیا سفارشیں دی ہیں جو سب سے مہتوپونڈ دو سفارشیں ہیں اس کے بارے میں بتائیے ہیں دیکھیں مہتوپونڈ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مہنگائی کا سمیہ ہے عام آدمی مہنگائی سے مر رہا ہے کمر ٹوٹ رہی ہے ایسے سمیہ پر ضرورت سے زیادہ منافع لینے کی اجازت کسی کو نہیں ہونے چاہیے کمیتی کو لگا کہ سیمنٹ میں جو اس کی اتپادن کا بول ہے اس کے مقابلے پر بہت ادھک منافع لیا جاتا ہے اور اس بات کو گہرائی سے ویچار کر کے ہم نے یہ کہا کہ ایک ریگولیٹری آتھورٹی ہونی چاہیے ہمیں لگا کہ آج کچھ چیزوں پر کنٹرول نہیں ہے اس لئے جو مرضی لے لو ایک روپے کے اتپادن پر آپ سو روپے لے لو دوائیوں میں تو بہت زیادہ ہے یہ اس لئے کمیٹی سنرنے پر پہنچی کارٹرلائزیشن نہ ہو ادھک منافع نہ لیا جائے اس کے لئے ریگولیٹ کرنے کے لئے ایک اتھورٹی ہونی چاہیے تو ہم نے ریگولیٹری آتھورٹی کی سفارش سرکار کو کی ہے سمنٹ کی سرکوں کے بارے میں بھی آپ نے سفارش کی ہے ہاں کیونکہ کنکریٹ روز جب بنائی جاتی ہیں تو تیس پینتیس سال ان پر کسی قسم کی مرمت کی ضرورت نہیں ہوتی اور بیچومن کی سرکوں پر تیسرے سال ضرورت ہوتی ہے اور ہمارچل جیسے پردیشوں میں جہاں برشہ ہوتی ہے دوسرے سال وہاں پر مرمت کرنی پڑتی ہے اور دنیا بھر میں اب کنکریٹ روڈز بنائی جا رہی ہیں دنیا میں لگ بچ چالی پنتالی پرسنٹ بھارت میں دو تین پرسنٹ بننی ہے سمجھ نہیں آتا ایسا کیوں ہو رہا ہے تو اس لئے ہم نے یہ کہا ہے کہ اب بھارت بھرش کے اندر کنکریٹ سرک بنائی جائے اس میں ایک اور بھی ہم کو فائدہ ہے کہ کنکریٹ سرک بنانے میں سیمنٹ لگے گا سیمنٹ ہمارے دیش میں پیدا ہوتا ہے تو دیش کے اتپادن کا اپیوگ ہوگا ہمارے سامنے ایک بڑا ایک تتھ آیا جس کو ہم نے ویریفائی کیا سرکار کے بھی بھاگوں دوارہ کہ کنکریٹ سرک بنانے پر فیول کی بچت پیٹرول کی بچت ہوتی ہے اور بچت کتنی ہوتی ہے تو ایک میمرانڈم ہمارے پاس آیا کہ تیسرا حصہ بھی سرکیں اگر کنکریٹ ہو جائیں تو پچاس ساٹھ ہزار کروڑ روپے کی بچت پیٹرول کی ہم کو ہوگی اسے کمیٹی نے بڑے زور سے ریکمنٹ کیا ہے کہ سرکار زیادہ سے زیادہ سڑکیں کوئی وشیش کارن کہیں پر ہو تو بھلے ہی بچومن کی سڑک بنیں ادھک سدھک سڑکیں کنکریٹ کی بنانے کی کوشش کریں یہ بھی بات سامنے آئی کمیٹی کے کہ تمام پرائیوٹ کمپنیز جو سیمنٹ بنا رہی ہیں جو ایک لگ بگ کارٹیل کی طرح فنکشن کر رہی ہیں منوپلی کرنا چاہتی ہیں ان کی پروڈکشن کپیسٹی تو بھرپور ہے لیکن وہ کمپلیٹ پروڈکشن نہیں کر رہے ہیں اس کا وجہ کیا پایا نہیں اس میں ہمیں بڑی حرانی کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پورے دیش میں ان کا اتپادن کم ہو جاتا ہے انسٹال کپیسٹی سے کم اتپادن کرتے ہیں وہ اتپادن کم کرتے ہیں بازار میں کمی ہو جاتی ہے کمی ہوتی ہے تو مہنگائے بڑھ جاتی ہے تو ہمیں لگا کہ اس میں کوئی ملی بھگت ہے اور اس کو روکنا چاہیے ان جب دیش میں سیمنٹ کی ضرورت ہے انسٹال کپیسٹی ان کی پروڈکشن کے لیے ہے تو سیمنٹ اتپادن کم کیوں کیا جاتا ہے یہ بازار میں نہیں آئی اس لئے ہم نے کہا کہ ریگولیٹری آثورٹی جو ان ساری باتوں پر نظر رکھے یہ ہونی چاہیے ایک کمپنی جو ملٹی نیشنل ہے اس نے سیمنٹ مینی فیکچر ایسوسیشن سے رضائن کر دیا اور جب اس کو پوچھا گیا آپ نے رضائن کیوں کیا تو انہوں نے اس لئے رضائن کیا کہ اس آروپ کے قارن یورپ کے کمپیٹیشن کمیشن کے سامنے ہماری پوزیشن خراب ہو جائے گی تو ہم کو بڑی حرانی ہوئی کہ یورپ کے کمپیٹیشن کمیشن کا بھارت میں اتنا ڈر ہے لیکن بھارت کے کمپیٹیشن کمیشن کا بھارت میں کوئی ڈر نہیں ہے یہ کیا قارن ہے آپ کارٹریلیزیشن کیوں نہیں روکتے تو انہوں نے کہا ہم روک سکتے ہیں ایکٹ بالکل کمپلیٹ ہے پریشانی یہ ہے کہ پورا ایکٹ نوٹیفائی نہیں ہوا تو کمیٹی کو بڑی حرانی ہوئی کیونکہ ہم نے تو پورا ایکٹ پاس کیا جب پارلیمنٹ نے پورا ایکٹ پاس کیا تو اس کی کچھ کلازز نوٹیفائی کیوں نہیں کی اس بات کو کمیٹی نے بڑا سیرس سے لیا اور ہم نے کہا یہ تو پارلیمنٹ کے ادھکاروں کیا ماننا ہے کمپیٹیشن کمیشن ان کو وشواہ زلائی آیا ہے اگر یہ پورا کمپیٹیشن کمیشن ایکٹ جو ہے یہ نوٹیفائی ہو جائے تو وہ کارٹریلیزیشن کو روک سکتے ہیں اور وقت ایک بریک اپ بریک کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سمیتی نے سیمنٹ کی بڑھتے قیمتوں پر لگام کسنے کے لیے کس طرح کی سفارشیں یا اپائے سجھائے بریک کے بعد راجی سبھا ٹی وی پر آپ کا ایک بار پھر سواغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں جنت انترہ آپ کے دوار سنسٹ کی ستھائی سمیتی نے سیمنٹ کی بڑھتے قیمتوں کو دیکھتے ہوئے اسے سرکاری نیانترن میں لینے کے علاوہ اور بھی کئی سوچھاو دیئے ہیں جو سیمنٹ اُدھیوں کی وکاس میں سہای اکھوں گے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سڑک نرمان میں سیمنٹ کے زیادہ سے زیادہ اوپیوں اور اس کی لاغت کم کرنے پر بھی بل دیا ہے 1989 میں سرکاری نیانترن ہٹنے کے بعد سے دیش میں سیمنٹ کی قیمتیں بازار میں ڈیمانڈ اور سپلائی کے حساب سے تیہ ہوتی رہی ہیں لیکن سنسدیہ سمیتی نے اپنی جانچ میں پایا کی آج دیش میں سیمنٹ کی اونچی قیمتیں مہنگا کچھا مال مہنگی بجلی مہنگی پریوہن بیوستہ ریل ویگن کی کمی اور کمپنیوں کی اور سے زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی کارن ہے جب تک آپ کے پاس سیمنٹ کی کپیسٹی اتنی نہیں ہوگی جو ریکوائرمنٹ سے دس پرسنٹ بیس پرسنٹ کپیسٹی زیادہ ہونی چاہیے تاکہ سیمنٹ پرائیسز کنٹرول میں رہیں آپ کے پروجیکٹ کی کوسٹ بڑھے نہیں اور ایک ویدن فیر کوسٹ آپ اپنے پروجیکٹ کو پورا کر سکیں دیش میں سیمنٹ کی بڑھتی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے سمیتی کا سجھاو ہے کہ کمپنیاں اپنی شمتہ کے حساب سے زیادہ سے زیادہ اتپادن کریں اور ایک گیارہویں پنچ ورشی یوجنا کے آکھے تک کل اتپادن میں کم سے کم ایک گیارہ سو لاکھ ٹن تک اضافہ کریں سمیتی نے سیمنٹ ادیوک کے بکاس اور لاغت کم کرنے کے لیے کچھے مال کے آیات اور خرید کو لے کر ویوہارک ٹیکس اور ڈیوٹی سٹرکچر بنانے کی سفارش کی ہے اس کے علاوہ سمیتی نے دیش میں خنج سمپتہ کے سمیتی شروط کو دیکھتے ہوئے نیانو ٹیکنالوجی کے بکاس اور استعمال کی بھی سفارش کی ہے سمیتی کا ماننا ہے کہ سیمنٹ ادیوک کو سستی در پر ضرورت کے مطابق بجلی ملنی چاہیے سمیتی نے سیمنٹ ادیوک میں اورجہ کے دوسرے شروطوں کے استعمال کو بھی پڑھاوا دینے کی سفارش کی ہے سمیتی نے پریوہن لاغت کم کرنے کے لیے ریلوے سے زیادہ سے زیادہ ویگن اپلبد کرانے کی سفارش کی ہے سرکار کو چاہیے کہ سیمنٹ انڈسٹری کی اور زیادہ کیپیسٹی کریٹ کی جائے کیونکہ سیمنٹ ایک ایسی کومنٹی ہے جو کی ہر انفرسیکسر انپوٹ کے لیے جس کی آوشتہ ہے کوئی بھی انفرسیکسر آپ کریٹ کریں گے چاہے سی پورٹ ہے روڈ ہے یا کچھ بھی انفرسیکسر ہے روڈ ہے بریجز ہے کچھ بھی ہے وہاں آپ کو سیمنٹ چاہیے وی رکومنٹ ایک گورنمنٹ دیر شود نوٹ بھی ایک کارکلیسیشن سو سم رگولیشن ویڈاوٹ افکٹنگ دی پروڈکشن اور کومیٹیشن آپ کو پروڈکشن کٹڈاؤن کرتی ہے اور پروڈکشن کٹڈاؤن کرنے کے بعد میں مارکیٹ کے اندر آٹی پیشل شورٹیج کرتی ہے پھر داپ بڑھا دی ہے اور لوگوں کو سکویز کر رہی ہے سمنٹ ادیوگ سے جڑا ایک خاص پہلو ہے سڑک نرمان امریکہ اور یورپ کے کچھ دیشوں میں قریب 40 فیصدی سڑک سمنٹ کانکریٹ سے بنی ہے جبکہ بھارت میں یہ صرف 2 فیصدی ہے ایسے میں سمیتی کی یہ سفارش ہے کہ ہائیوے گرامین اور سیمای علاقوں میں زیادہ سے زیادہ سمنٹ کانکریٹ کی سڑکیں بنائی جائیں سمنٹ ادپادن بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ خپت بڑھے تاکہ بازار میں ڈیمانڈ بنا رہے اور اس لیے سمیتی نے سرکار سے سفارش کی ہے کہ سمنٹ کی روڈ بنائی جائیں تاکہ سمنٹ کا ڈیمانڈ مارکٹ میں نرنتر بنا رہے اور اس مدی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے صحیح ہوگی امرتان شورائے امرتان شو کیا لگتا ہے آخر سمجھ سے ہے کیا دیکھیں سمینا سمنٹ ادپادکوں کا کہنا ہے کہ اگر وہ ادپاد بڑھاتے ہیں تو خپت نہیں ہے اور اگر وہ ادپاد نہیں بڑھاتے تو ان پر کارٹلائزیشن کا آروپ لگتا ہے ایسے میں دو ہی راستے ہیں یا تو سمنٹ کی خپت بڑھائی جائے یا پھر نریات کا راستہ کھو جا جائے اور کھولا جائے امرتان شو سمنٹ کا ادپادن بڑھے اس کو دیکھتے ہوئے سمیتی نے کس طرح کی سفارشیں دی ہیں سمیتی نے سفارش کی ہے سرکار سے کہ سمنٹ کے روڈز بنایا جائیں تاکہ سمنٹ کا ڈیمانڈ نرنتر مارکٹ میں بنا رہے اور سمنٹ بنانے والوں پر یہ نرنتر دباؤ بنا رہے کہ وہ ادپاد کو بڑھائیں اور جب ادپاد بڑھے گا تب ہی سمنٹ کے داموں پر کابو پایا جا سکے گا سمنٹ کے مدے پر وانے جی سمبندی سنسط کی ستھائی سمیتی کے ادھک شانتہ کمار سے ہم نے بات چیت کی اس مدے پر ان کا کیا کہنا رہا آئیے دیکھتے ہیں بلکل چھوٹ دینا بھی غلط ہے پورے کا پورا نینتن کرنا بھی غلط ہے بلکل چھوٹ دی تھی تب پریشانی ہوئی ہے پورا نینتن تھا تب ادیوگ آگے نہیں بڑھا تو اب اس کا ایک سمنوے سنتولن کرنے کی ضرورت ہے سیمنٹ انڈسٹی کو آگے بڑھنے میں کام کرنے میں پرتیدن کے کام میں کسی قسم کا دکل نہ ہو اس قسم کا کوئی نینتن نہ ہو کہ وہ اپنا کام نہ کر سکے لیکن جہاں تک کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ پادن ان کا انسٹارڈ کپیسٹی کے برابر ہو ایک آرٹیفیشل کمی مارکٹ میں پیدا نہ ہو سکے اور پرائیسز جو ہیں وہ ریزنیبلوں اس بات پر تو انکش لگانا بہت ضروری ہے تو ان دونوں چیزوں کا ایک سنتولن بٹھانے کی آوشکتہ ہے اس کے لیے ہم نے کیول ریگولیٹری آتھورٹی کی بات کہی ہے باقی سیمنٹ انڈسٹی کو اپنا ادیوگ چلانے بڑھانے وکاس کرنے کی پوری ستنترتہ ہوگی اگر سرکار سمیتی کی سفارشیں مانتی ہے تو منافع خوری پر لگام کسے گی قیمت کم ہوں گی اور اتفادن بڑھے گا جنت انتر آپ کے دوار میں آج فی الحال اتنا ہی ہمیں دیجئے جازت نمسکار